آج رات میں ایک روزہ سرکاری دورے پر قویت جا رہا ہوں جہاں پر دوہزار اور دس اور یارہ سے رکے ہوئے فیملی اور بزنس ویزے کے اجراء کا فیصلہ ہوگا اور معایدہ تیہ پائے گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں مزدوروں کے سلسلے میں بھی وہاں ان کے ساتھ کوئی معایدہ کر سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا بسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس قویت نے دس سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے بحال کر دیئے وزیر داخلہ شیخ رشید کی قویت کے وزیر آسم سبا الخالد السبا سے ملاقات کام کر گئی قویتی وزیر آسم نے پاکستان اور قویت کے درمیان فیملی اور بزنس ویزہ فوری بحال کرنے کا اعلان کر دیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے رشان کو دبا دیں تا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فری میں مل سکے وزیر داخلہ شیخ رشید کی قویت کے وزیر آسم سبا الخالد السبا سے ملاقات کام کر گئی قویت نے دس سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے بحال کر دی تفصیلات کے مطابق قویت نے دس سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے بحال کر دی ہے سرائے کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی قویت کے وزیر آسم سبا الخالد السبا سے ملاقات ہوئی ہے جس میں پاک قویت دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی تلچسفی کے عمور پر گفتگو ہوئی اس کے علامہ وزیر داخلہ شہر رشید احمد نے قویتی وزیراعصم سے ویزا بحالی پر بات چیت کی اور انہیں وزیراعصم عمران خان کا خصوصی مراسلہ بھی پیش کیا اس موقع پر قویتی وزیراعصم نے پاکستان اور قویت کے درمیان فیملی اور بزنس ویزا فوری بحال کرنے کا اعلان کیا اس کے علامہ پاکستانی ورکرز کو معایدے کے مطابق قویتی ویزا جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا جبکہ میڈیکل اور آئل فیلٹ میں ٹیکنیکل ویزے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی قویتی وزیراعصم نے کہا کہ پاکستان اور قویت کے درمیان تعلقات سات دہانیوں پر محیط ہے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بیار اور اعتماد کا رشتہ ہے اس موقع پر وزیراعصم شہر رشید احمد نے کہا کہ تمام پاکستانی قویت کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں پاکستانی خاندانوں اور کاروباری طبقی کو قویتی ویزا بدشتے مسائل دربیشتے انہوں نے کہا کہ پاکستانی لیبر کا قویت کی ترقی میں بہت اہم کردار ہے ورکرز ویزا بحال ہونے سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ کاروباری ویزا بحالی سے دونوں ملکوں کے درمیان تشارت بڑھے گی واضح رہے کہ گزشتہ سے پیوستہ مارچ میں وفاقی وزیر داخلہ شیح رشید احمد نے کہا تھا کہ قویت کے لیے ویزے دوہزار گیارہ سے بند ہیں اور اب وہ کھلنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں بہت کو پریس کونسس کرتے ہوئے شیح رشید نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی حکومت کی طرف سے آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کہ قویت کے ویزے کھلنے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں